زمنی انتخابات میں بدترین دھاندلی کی تاریخ دھرائی گئی زمنی انتخابات میں عام انتخابات سے کم ووٹ پڑتے ہیں لیکن اس بار جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ووٹ نکلے پی ٹی آئی کو پنجاب اور سندھ میں سیاسی سرگرمیوں سے روکا کیا علی امین گنناپون نے اکیس حلقوں کے الیکشن پر سوالات اٹھا دیئے بولے کہ وفاق نے خیبر پختونخواہ کے پانچ سو دس ارب روپے دینے ہیں وفاق کا خط آیا کہ بزلی چوری پر بات کرنی ہے لیکن گفتگو سے پہلے ہی فاپٹا کی ذریعے کاریوائیاں شروع کر دی گئیں ایک دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے بھول میں ہیں تو پہلے آپ بات چیت کریں اور میں پڑا کلیر میسیج دے رہا ہوں آئی جی صاحب کو جو صوبے کے واجب ادھا پیسہ ہے وہ واجب ادھا پیسہ ان کو ہمیں دینا پڑے گا نہ کمپین کرنے دیں نہ آپ کو دفتر کھولنے دیں نہ آپ کو ریلی کرنے دیں نہ آپ کو جلسہ کرنے دیں اوپر سے آپ پولیگ ریشیو دیکھ لیں زمنی الیکشن میں ریشیو دیکھیں پولیگ کی اتنا ووڈ پول ہو رہا ہے کہاں سے یہ ووڈ پول ہو رہا ہے آپ پولیگوں کے حالات دیکھیں جنرل الیکشن میں کتنا راشتہ پولیگز کے اوپر اور کل کتنا راشتہ پنجاب میں حل نہ نکالا گیا تو پھر احتجاج کو حکم رکھتے ہیں اور یہ احتجاج بھرپور احتجاج ہوگا کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وابڈا کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو نہ جائے لوگوں پر کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے وہ مجھے بھیجیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت تے لاؤسد ہیں اور بیٹھ کے بات کریں یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک بطیرہ اختیار کیا ہوا ہے یہ یہاں پر نہیں چلے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے